اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے چپٹر نمبر سیون سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر سیون کا نام ہے ونڈوز اوپریٹنگ سسٹم اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اوپریٹنگ سسٹم ہوتا کیا ہے اور سیکنڈ ٹاپک آج ہم نے جو ڈسکس کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یوزر انٹر فیس کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپز کون کون سی ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اوپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ اوپریٹنگ سسٹم ایک سسٹم ساپویئر ہوتا ہے جو ہمارے کسی بھی ڈیوائز کو اوپریٹ کرنے کے لیے اس میں انسٹال کیا جاتا ہے اس کی پروپر دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں اوپریٹنگ سسٹم اس سسٹم ساپویئر دیکھیں یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ اوپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے ہی ہوتی ہے آپ کے موبائل میں بھی اوپریٹنگ سسٹم ہے آپ کے کمپیوٹر میں بھی اوپریٹنگ سسٹم ہے اوپریٹنگ سسٹم کی اگزیمپل میں آپ ونڈوز ٹین ونڈوز ایٹ جو آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہے اس کی اگزیمپل آپ لے سکتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے کمپیوٹر میں ونڈوز انسٹال نہیں کرتے اس وقت تک آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتے اسی طرح سے آپ کے موبائل میں انڈرویڈ سافٹوئر انسٹال ہے تو اگر آپ کے موبائل میں انڈرویڈ سافٹوئر انسٹال نہیں ہے یا کوئی اور سسٹم سافٹوئر انسٹال نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل کے ساتھ بھی انٹریکشن نہیں کر سکتے سیکنڈ لائن میں دیکھیں اس کے علاوہ ہمارے کمپیوٹر میں یا موبائل میں چلنے والے باقی تمام اپلیکیشن پروگرامز بھی سسٹم سافٹوئر پر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس سسٹم سافٹوئر نہیں ہوگا تو آپ باقی اپلیکیشن بھی انسٹال نہیں کر سکیں گے ایک کمپیوٹر کین ناٹ دو اینیتنگ ویڈاوٹ اپریٹنگ سسٹم اپریٹنگ سسٹم مست بی انسٹالڈ اون ایوری کمپیوٹر ڈائیگرام سے نیچے جو پیراگراف لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں دیکھیں سسٹم کے اندر جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں میمری ہے پروسیسر ہے یا اس کے علاوہ انپوٹ آوٹپوٹ یونٹ ہے ان تمام ریسورسز نے کب اور کس ٹائم کام کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ اپریٹنگ سسٹم کرتا ہے وہ اس بات کا ریسپونسیبل ہے کہ کس ٹائم کون سا ریسورس جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنا ہے دیز ریسورسز انکلیوڈ میمری پروسیسر ڈسک سپیس اینڈ پیریفیرل ڈیوائسز سچ ایز منیٹرز پرنٹرز موڈ ایمز یہ تمام ڈیوائسز جتنی بھی ہیں ان کی ایلوکیشن یعنی کہ کس ٹائم کس ڈیوائس نے کیا کام کرنا ہے یہ ریسپونسیبلیٹی بھی اپریٹنگ سسٹم کی ہے اپریٹنگ سسٹم کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ انٹر فیس کیا ہوتا ہے یوزر انٹر فیس دیکھیں اس کے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ انٹر فیس کا مطلب ہے انٹریکشن کرنے کا ایک ذریعہ تو کسی بھی اپریٹنگ سسٹم کا جو انٹر فیس ہوتا ہے وہ انٹریکشن کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے مطلب موبائل ہے اس کے سامنے جو آپ اس کا جو ویو آپ کو نظر آتا ہے وہ اس کا انٹر فیس ہوتا ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ قسم کے منیوز نظر آ رہے ہوتے ہیں آپشنز نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا انٹر فیس ہے اس طرح سے آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اس میں جو انٹر فیس ہے دیفرنٹ قسم کے منیوز نظر آ رہے ہیں آپشنز نظر آ رہے ہیں ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہے اور اس کی جو کلر سکیم ہے یہ تمام اس کا انٹر فیس ہے تو انٹر فیس کی پراپر دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ایوزر انٹر فیس is used to interact with کمپیوٹر ایٹ کنٹرولز how the user enters data and instructions and how information appears on screen دیکھیں جو چیز بھی ہم کمپیوٹر میں انپٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی انٹر فیس کے ذریعے ہی انپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے جو چیز ہمیں ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی انٹر فیس کی مدد سے ہی ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے different types of operating systems on the basis of user interaction are اب کہتا ہے کہ دو types ہیں انٹر فیس کی ایک type ہے اس کا نام ہے graphical user interface اسے GUIB کہتے ہیں short form میں اور دوسرا ہم دیکھیں گے command line interface تو یہ دو طرح کے انٹر فیس کی types ہیں سب سے بہلے دیکھتے ہیں کہ graphical user interface کیا ہے دیکھیں آپ اس کے نام سے پتا لگ رہا ہے کہ graphical user interface یعنی کہ اس میں graphics کے ذریعے کام لیا جاتا ہے آج کل ہم جتنے بھی operating systems استعمال کر رہے ہیں ہمارے mobile میں ہمارے computer میں windows ہے وہ تمام graphical user interface ہیں یعنی کہ اس میں graphics ہیں مطلب different قسم کے menus ہیں icons ہیں buttons ہیں جن کو use کرتے ہوئے ہم سارے کام کر سکتے ہیں تو ہم اس کی definition دیکھ لیتے ہیں a type of user interface in which the user communicates with the operating system by using a visual environment دیکھیں visual environment visual کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی environment جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے icons folders وغیرہ ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں ہم just اس پہ click کرتے ہیں اور ہم اپنا کام جو ہے وہ perform کر سکتے ہیں تو ایسے interface کو جس میں visually آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں icons نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی مدد سے آپ operating system جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا computer کے ساتھ interaction کر رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں graphical user interface اس کی example میں آپ windows کی example دے سکتے ہیں it consists of اب دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں it consists of windows اس میں windows ہوتی ہیں اس میں menus ہوتے ہیں icons ہوتے ہیں یا pointer ہوتا ہے جو mouse کا pointer ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ سارا کام کرتے ہیں the user can select commands from menus and select icons by using a pointing device like mouse آپ mouse کا استعمال کر کے ان تمام folders کو icons کو menus کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں mouse is used frequently in graphical user interface اور graphical user interface میں mouse ایک بڑی important device ہے کیونکہ اسی کی مدد سے آپ نے تمام icons کو یا folders وغیرہ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس کی examples میں دیکھیں examples of GUI operating systems are windows یعنی کہ آپ کے پاس windows 10 ہے windows 7 ہے یہ اس کی example ہے یا linux ہے یا solaris ہے یہ بھی operating systems ہیں بہت کم use ہوتے ہیں عام استعمال میں نہیں ہوتے لیکن یہ بھی operating systems ہیں جو کہ GUI کی examples میں آتے ہیں اس کی characteristics دیکھتے ہیں چار characteristics یہاں پہ اس نے دی ہیں سب سے پہلی characteristics ہے graphical interface وہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کو graphical interface provide ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں پھر استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے menus, icons وغیرہ یہ تمام چیزیں available ہوتی ہیں graphical interface increase the understanding of the user اور اس سے آپ کی understanding جو ہے وہ increase ہو جاتی ہے easy to use استعمال کرنا بہت آسان ہے کیونکہ buttons, menus, icons کو استعمال کرنا بہت آسان ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ mobile لے لے اور پانچ سات دن میں بڑی آسانی کے ساتھ mobile کو استعمال کرنا سیکھ سکتا ہے اس کے بعد ہے easy to learn اس کو سیکھنا بہت آسان ہے GUI is easier to learn the options are self-explanatory جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس کو سیکھنا آسان ہے مطلب کوئی بھی شخص ہے جس کو mobile استعمال کرنا نہیں آتا لیکن اگر وہ mobile لے لیتا ہے تو پانچ سات دن میں دس دن میں وہ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس میں جو options ہوتے ہیں وہ self-explanatory ہوتے ہیں یعنی کہ خود اپنی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ message اگر آپ نے open کرنا ہے تو message ایک envelop بنا ہوتا ہے envelop پر click کریں camera ہے camera بنا ہوتا ہے camera پر click کریں یعنی کہ کوئی بھی انپڑ شخص بھی بڑی آسانی سے اس interface کو سیکھ سکتا ہے attractive ہوتا ہے point number 4 the color size and fonts of the graphical environment make it more colorful and attractive لیکن آپ کو پاس different قسم کے themes ہوتی ہیں different قسم کے wallpapers ہوتے ہیں آپ ان کو use کر کے اپنے interface کو attractive بناتے ہیں folders and different colorful folders ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ graphical interface attractive ہوتا ہے تو یہ چار characteristics ہیں graphical interface کی user interface کی جو second type ہے وہ ہے command line operating system اس میں command لکھنی پڑتی تھی یعنی کہ کوئی بھی کام آپ کے سامنے options کی یا menus کی صورت میں نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ لکھ کے کرنا پڑتا تھا تو اس کی definition دیکھتے ہیں a type of user interface in which the user communicates with the operating system by typing commands with keyboard keyboard کے ذریعے command لکھنی ہے مطلب اگر آپ نے کسی چیز کو delete کرنا ہے تو آپ کو لکھنا پڑے گا کہ یہ فلاں folder کو ام نے delete کرنا ہے تو وہ لکھ کے آپ enter کا button press کریں گے تو وہ delete ہو جائے گی اس طرح سے کسی file کو open کرنا ہے تو open کرنے کے لئے بھی آپ کو لکھنا پڑے گا کہ فلاں file کو open کرنا ہے سیکنڈ لائن کے لاسٹ میں دیکھیں each command activates a program in the operating system the command line interface is difficult because the user has to remember the commands یہ سیکھنا توڑا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ commands وغیرہ جو ہیں وہ proper یاد کرنی پڑتی ہیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ کس طرح سے ان کو لے کے چل اس کے بعد دیکھتے ہیں how graphical user interface جو command line سے different ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ چار اس نے differentiate بتائیں ہیں سوری پانچ differentiate بتائیں دیکھیں سب سے پہلے اس نے بتایا ہے کہ easy easy کا مطلب ہے command line interface جو جو ہوتا ہے جبکہ گی جو ہے وہ easier to use ہوتا ہے تو پہلا difference تو یہ آپ کے سامنے ہے بڑا easy اس کے بعد control کی بات کرتے کہ دونوں کو control کرنے کے لحاظ سے تو پہلا دیکھتے command line it provides more control of file system and operating system command line سے آپ computer کو زیادہ اچھے طریقے سے control کر سکتے ہیں کیونکہ آپ command لکھی command جو بڑی تیزی سی execute ہوتی ہے اور پورے computer میں کسی بھی folder کو آپ delete کر سکتے ہیں اس folder کے جائے بغیر جبکہ graphical user interface میں اگر آپ نے folder یا file delete کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے آپ پہلے folder open کرنا پڑے گا پھر وہاں جا کسی delete کرنا پڑے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ command line interface کا زیادہ control ہوتا ہے computer کے اوپر multitasking some command line environments provide multitasking کچھ environments multitasking provide but it is difficult to view multiple things on one screen کیونکہ اس میں display تو ہوتا نہیں command line interface میں تو کہتا ہے اگر multitasking مطلب ایک time میں زیادہ کام کر رہے ہیں command line میں لیکن وہ screen پر display نہیں ہو رہے ہوتے وہ back end پہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن screen پہ display نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ اس میں کوئی graphical interface تو ہوتا نہیں جبکہ GUI جو ہے اس میں دیکھیں GUI enables the user to easily view and manipulate multiple things at once لیکن graphical user interface میں multiple things کو دیکھیں command line interface جو ہے وہ keyboard کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی speed زیادہ ہوتی ہے مطلب command زیادہ تیزی سے execute ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر ہم speed کی بات کریں تو command line interface زیادہ speed سے کام کرتا ہے جبکہ graphical user interface اس کی نسبت slow کام کرتا گرافیکل user interface uses the mouse for most of the commands آپ گرافیکل user interface میں mouse کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں it is much slower than working in a command line environment تو command line environment کے نسبت جو graphical user interface ہے وہ slow کام کرتا ہے last main scripting a command line interface enables a user to easily script a sequence of commands مطلب command line interface میں اگر آپ 4-5 کام کرنے تو آپ 4-5 commands کو ترتیب سے لکھیں script کہتے ہیں کسی بھی چیز کو لکھنا ترتیب کے ساتھ اس کا ایک خاقہ بنا دینا تو command line interface میں تو اگر آپ 4-5 کام اکٹھے کرنے ہیں آپ 4-5 commands اکٹھی لکھیں گے تو line by line execute ہو جائیں گی جبکہ graphical user interface میں وہ کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے تو graphical user interface does not provide the facility to script sequence of commands آپ sequence of commands کو script نہیں کر سکتے یعنی کہ ان کو لکھ نہیں سکتے آپ کو ترتیب سے کام خود perform کرنے پڑیں گے تو آج کا lecture اتنا ہی ہے کل انشاءاللہ ہم نیکس ٹاپک سٹارٹ کریں جزا اللہ